اسلام علیکم آپ کو میرے چینل وسیم فائنٹ ٹی وی میں خوش آمدید آج کا ٹاپک قیامت کے روز پوچھا جائے گا اس دنیا میں مجود ہر چیز مختصر مدد کے لیے ہے انسان ہو یا کوئی اور محلوق زمین کی سطح پر کوئی بھی ہمیشہ کے لیے زندہ نہیں رہ سکتا اس میں واضح نشانیاں ہیں ہر ایک کے لیے یہ سمجھنا کہ کوئی تو ہے جو پوری کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو کنٹرول کر رہا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ سب سے بڑی ذات اللہ سبحانہ وتعالی کی ہے یہ بھی ایک عقل کی بات ہے کہ جو کوئی چیز پہلی بار بناتا ہے وہ اسے دوبارہ بھی ضرور بنا سکتا ہے جیسا کہ انسانی اجادات اور احتراءات میں ہوتا ہے اسی لیے رب و تعالیٰ قرآن و مجید میں ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے سیوہ کوئی معبود نہیں وہ تمہیں قیامت کے روز زندہ کرے گا جس میں کوئی شک نہیں اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچا خون ہے مختلف قرآنی آیات اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ہر ایک سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، صلات، روزانہ کی دعائیں، سوم، روزہ، ذکات، صدقہ اور حد جیسے لازمی مذہبی عمال کی تکمیل کے بارے میں پوچھا جائے گا اور انسان سے انسانوں کے حقوق ادا کرنے کے بارے میں پوچھا جائے گا ان کے علاوہ پانچ بنیادی سوالات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجہ زیل ارشاد کے مطابق ہر مخلوق سے کیے جائیں گے نمبر ایک زندگی کیسے گزاری؟ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تم نے زندگی کیسے گزاری جو میں نے تمہیں عطا کی تھی کیا تم نے نیک کاموں میں گزاری ہے یا حرام کے کاموں میں گزاری ہے نمبر دو جوانی کیسے گزاری؟ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تم نے جوانی کیسے گزاری اور اسے کس طرح استعمال کیا تم نے عبادت میں گزاری یا عیاشی میں گزار دی نمبر تین دولت کیسے کمائی اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تم نے یہ دولت کیسے کمائی یہ حلال ہے یا حرام نمبر چار علم کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تم نے علم حاصل کیا کیا تم نے اس پر عمل کیا آخری اور پانچوں سوال مال کیسے خرچ کیا اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تم نے اپنا مال کس پر خرچ کیا کیا تم نے غریب مساکین پر خرچ کیا یا حرام کے کاموں پر خرچ کر دیا ویڈیو دیکھنے کا شکریہ میرے چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں مساک نہیں ہے مساکین گے مانگ志 مساکت شاکل